واسف صاحب پوچھتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ ایک صاحب نے کہا ہے کہ واش روم اٹیچ باتھ روم میں وضو نہیں ہو سکتا تو محترم آپ نے جو ہے وہ ان سے ریزل پوچھنا تھا کہ کیوں نہیں ہو سکتا اگر ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے تو جناب بسم اللہ جو ہے وہ پڑھنا سنت ہے فرض واجب نہیں ہے وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے اگر واش روم میں وضو کرنا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے وضو بارحل ہو جائے گا اور اس کا بہتر حل یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ باہر ہی واش روم میں داخل ہونے سے پہلے ہی وضو کی نیت سے بسم اللہ پڑھ لیں اور جو یہ کہہ کہ وضو نہیں ہوتا واش روم میں اس سے یہ بتائیں کہ یہ متفقل حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل سے پہلے وضو فرماتے تھے جیسے کہ نماز کے لیے جو ہے وہ وضو کیا جاتا ہے اور ترمزی شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا فرماتی ہیں کہ غسل کے وضو کے بعد جو ہے وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل فرماتے پہلے وضو فرماتے پھر غسل فرماتے اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو نہیں فرمایا کرتے تھے یعنی کہ اسی وضو سے جو غسل کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی سے جو ہے وہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں وضو کے درمیان والی اور بعد والی دعا واش روم سے پھر باہر نکل کر پڑیں اور بعض کے ہاں واش روم جو ہے وہ بڑے بڑے ہوتے ہیں جیسا کہ امیر لوگوں کی کوٹھیوں میں بنگلوں میں عمومل ہوتے ہیں ٹائلٹ الگ ہوتا ہے غسل کرنے کی جگہ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے اور بلکہ بعض کے ہاں تو بیچ میں پیپر کا پردہ بھی ہوتا ہے یا کانچ کا دروازہ ہوتا ہے وہاں بسم اللہ جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بارہم میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ واش روم میں وضو بغیر مجبوری کے نہ کریں باہر بیٹھ کر سنت کے مطابق آپ جو ہے وہ وضو کریں ہاں اگر مجبوری ہے تو واش روم میں وضو ہو سکتا ہے